ظلفکار علی بھٹو پھانسی کے خلاف صدا تھی ریفرنس پر سپریم کورٹ اپنی رائے سنا رہا تھا یہ اہم ترین ریفرنس اسے کنسیڈر کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی رائے متفقہ ہے چیف جسٹس نے ریمارک سیئے بھٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ رائے سنا رہی ہے تاریخ میں کچھ کیسز نے تاثر قائم کیا کہ عدلیہ نے خوف میں فیصلہ دیا سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی ریمارک سامنا ہے کہ ماضی کی غلطیاں تسلیم کے بغیر درست سمت میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا سوال ہے کیا فیر ٹرائل ہوا تھا یا نہیں بھٹو ٹرائل میں فیر ٹرائل کے بنیادی حق پر عمل نہیں کیا کیا سپریم کورٹ کی جانب سے ریمارک سائے کہ ایڈوائزری دائرہ اختیار میں بھٹو کیس میں شواہد کا دوبارہ جائزہ نہیں لے سکتے زلفقار علی بھٹو کو فیر ٹرائل نہیں ملا ہماری رائے یہی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یہاں ہم ریمارک س کہ زلفقار علی بھٹو کو فیر ٹرائل نہیں ملا ہماری رائے یہی ہے یاد رہے کہ زلفقار علی بھٹو پھانسی کیس کے حوالے سے یہ رائے قائم کی گئی تھی جس پر آج سپریم کورٹ کی جانب سے یہ رائے دی گئی ہے نور اکنی لاجر بینچ کی جانب سے کہ زلفکار علی بھٹو کو فیر ٹرائل نہیں ملا ہماری رائے یہی ہے پانچ سوالات تھے اور اس کی روشنی میں آج رائے دینی تھی اور رائے یہ سامنے آئی ہے کہ زلفکار علی بھٹو کو فیر ٹرائل نہیں ملا ہماری رائے یہی ہے ایڈوائزری دائرہ اختیار میں بھٹو کیس میں شواہد کا دوبارہ جائزہ نہیں لے سکتے اس کے علاوہ بھٹو ٹرائل میں فیر ٹرائل کے بنیادی حق پر عمل نہیں کیا اگر اسی پر بات کریں گے نمائد خصوصی سوہیل رشید ہمیں جوائن کر چکے ہیں سوہیل اہم ریمارکس سامنے آئے زلفکار علی بھٹو کو فیر ٹرائل نہیں ملا ہماری رائے یہی ہے یہ کا مین پوائنٹ مین ریمارکس آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے زلفکار علی بھٹو اس میں قرار دیا ہے اور یہ قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر نور رکنی بینچ نے کہ فیر ٹرائل کا حق جو بنیادی حق ہے کسی بھی ملزم کا جو آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے وہ سابق وزیر اعظم زلفکار علی بھٹو کو نہیں دیا گیا تھا آئین اور قانون کے جو تقاضے تھے وہ ان کے ٹرائل میں کئے بہر ان کو سنائی گئی تھی یہ سپریم کورٹ پاکستان نے آف کی رائے دے دی ہے پانچ مختلف سوالات پوچھے گئے تھے جن پر باری باری رائے پڑھ کر سنائیے پانچ مختلف سوالات پاکستان نے اور یہ قرار دیا ہے کہ اس نیسلے کو اب کیونکہ سوائی موت پر عمل دعمت ہو چکا ہوا ہے اور شوائد کا بھی دوبارہ جائزہ نہیں لے سکتے کیونکہ ایسری دیار میں مجھ وقت بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہماری رائے یہ بڑی باتی ہے کہ آئین پانچ مختلف جو بنیادی حق دیتا ہے کہ ہر اکس کو فیر ٹرائل ملے گا اس کے ساتھ ایک پورا کیا جائے گا لاہور سپریم کورٹ میں بھی جہاں پر اپیل دائر کی گئی تھی اس نے اس فیر ٹرائل کو فالو نہیں کیا گیا پاکستان نے آج جب فیصلہ پڑھ کر سنایا کہ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ہم مطلقہ طور پر یہ فیصلہ اپنا مارڈر جاری کرنے جا رہے ہیں اور فیصلے سے پہلے انہوں نے یہ بھی کچھ لائنس پڑھ کر سپریم کورٹ کی مطلقہ طور پر سنائیں کہ ماضی کچھ ایسے فیصلے عدالتوں سے ضرور ہوئے ہیں پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے ہم اس کی ڈیٹیل ورڈک کے انتظار میں ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جب ڈیٹیل ورڈک آئے گا اور ہم اپنے وکلا سے بات کر سکیں گے تمہیں تفصیل میں آپ سے بات کر سکوں گا مگر جو بنیادی بات ہے کہ عدالت نے یہ مانا ہے کہ قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا اور اس کا آج فیصلہ اس جیڈیسٹل ریفرنس میں جو پریزیڈنشل ریفرنس صدر زرداری نے عدالت کو بیجا تھا اس ریفرنس کے جواب میں عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیئر ٹرائل نہیں ملا اور اپنے ابتدائی کلمات میں جو ریشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کیلئے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں اور یہ ایک تاریخی جو قدم آج اٹھایا گیا امید یہ ہے کہ فورٹی فور یئرز کے بعد اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کا مستقبل ہے جو پاکستان کی چاہ وہ اس عدالت کا ہمارا جمہوریت کا انشاءاللہ تعالی اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اب ہم ترقی کر سکیں گے چاہ وہ ہمارا جمہوری نظام ہو یا یہ عدالتی نظام ہو یہ جو فیصلہ تھا یہ ایسا ایک داگ تھا اس عدالت میں جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام اس ادارہ سے جو انصاف کا امید ہونا چاہیے تھا اس داگ کی وجہ سے بڑا مشکل تھا پاکستان کی عام آدمی کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ان کو اس ادارہ سے انصاف ملے گا اگر قائد عوام جیسا شخص کو انصاف نہیں ملا ہو تو آج میں جو یہ یونینمس کورٹ آرڈر ہے اور میں تمام جج صاحب کا شکر گزار ہوں جو وکلاک تھے ان کا میں شکر گزار ہوں جو ایمیکس کیور آئے جو پاکستان بھر میں سے چیف جسٹس صاحب نے اس کوٹ میں ریکویسٹ کیا ان کا اسسٹنس کا اور جس طریقے سے انہوں نے قائد عوام شہید ذو فکار علی بھٹو کا مقدمہ لڑا میں ان کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس فیصلہ کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام صحیح سمیت پہ چلنا شروع ہو جائے گا میں آپ سب کا شکر گزار بلاول بھٹو زرداری سپریم کوچ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کیاد ثابت ہو گیا کہ انصاف نہیں ہوا تھا بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھٹو پھانسی ریفرنس پر سپریم کوچ کی رائے جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل رکھتی ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ تمام تر جو معاملات سامنے آئے ہیں اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان ترقی کر سکے گا اور فیصلے کے بعد امید رکھتے ہیں کہ اب نظام صحیح سمت میں چلے گا بلاول بھٹو زرداری کر رہے تھے گفتگو میڈیا سے